میں ہوں امیر عباس گزشتہ چند سالوں میں اگر کسی سیاسی جماعت کو سب سے زیادہ مستند اقتدار سنبھالنے کا موقع ملا ہے تو بلا شبہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اسی طرح حالیہ برسوں میں اپنی حکمت املی کے اعتبار سے تمام سیاسی جماعتوں میں بظاہر پیپلز پارٹی ہی کی سبقت نظر آتی ہے مہنگائی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سابق وزیراعظم عمران خان کی حکومت کا دھڑن تختہ کرنے پی ڈی ایم اتحاد کے ساتھ اقتدار میں شراکت اور سندھ بالخصوص کراچی میں بلدیاتی حکومت بنانے اور پھر آٹھ فروری کے عام انتخابات تک پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہر میدان میں بازی ماری ہے اور اب آصف علی زرداری زاب دوسری بار صدر مملکت منتخب ہو چکے ہیں وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت پیپلز پارٹی کی مرہون منت ہے قومی اسمبلی میں ڈیپٹی سپیکر کے علاوہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی اتحادی حکومت قائم کر چکی ہے اسی طرح سندھ میں پیپلز پارٹی نے اقتدار کی مسلسل چوتھی اننگز شروع کر دی ہے سندھ پاکستان کا وہ واحد صوبہ ہے جہاں دو ہزار آٹھ سے ایک ہی سیاسی جماعت یعنی پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے اس دوران کرپشن کے الزمات اور کارکردگی پر سخص حوالات تو اٹھتے رہے لیکن گزشتہ تین انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی کی اقتدار پر گرفت کو کمزور نہ کیا جا سکا یہاں سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کی ان کامیابیوں کی وجہ اس کی گواننس ہے یا پھر مشہور زمانہ مفاہمتی کارپ سندھ میں مسلسل اقتدار کے باوجود سندھ کے ازلا میں امن و امان کی صورتحال اس وقت بھی تشویشناک ہے چاہے وہ ڈاکوں کا بڑھتا واصل رسوخ ہو یا کراچی میں سٹریٹ کرائمز کے حالیہ کچھ واقعات جو تیزی سے نظر آئے وفاق میں تو پیپلز پارٹی ابھی تک کامینا کا حصہ نہیں ہے لیکن سندھ میں اس کی بھاری اکثریت والی حکومت ہے کیا آپ بلاول صاحب الیکشن میں کیے اپنے وعدوں اور پارٹی منشور کے مطابق سندھ کے عوام کو اور چہواز شریف کے ذریعے سے وفاقی حکومت کے ذریعے سے ملک بھر کے عوام کو ریلیف دلانے میں کامیاب ہو پائیں گے یاد رہے کہ بلاول صاحب اپنی انتخابی محب کے دوران یہ دعویٰ کرتے رہے کہ الیکشن میں کامیابی کے بعد تنخواہیں دگنی تین سو یونٹ مفت بجلی اور تیس لاکھ گھر دیا جائیں گے آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد جس طرح مختلف جماعتوں کی صوبوں اور وفاق میں حکومتیں بنی ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب مقابلہ کارکردگی کی بنیاد پر ہوگا تو کیا اس بار پیپلز پارٹی سندھ میں مزید بہتر گورننس کی مثال قائم کر پائے گی ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر راہنما سینیٹر بھی رہے وزیراعلا سندھ کے مشیر بھی رہے ایڈمنسٹریٹر بھی رہے اور اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے میئر مرتضیٰ وحاب صاحب بہت بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کا آہ آج آسف علی زہداری صاحب نے وفاقی کابینہ سے حلف لے لیا وفاقی حکومت بھی مکمل پنجاب اور باگی ساری صحبوں کی حکومتیں مکمل ہو چکی ہے پیپلز پارٹی بہرحال ایک وکٹوریس کے طور پہ ابر کر سامنے آئی ہے پہلے کہا جار تھا کہ نون لیگ سامنے آئے گی لیکن نون لیگ تو انتہائی خسانے میں نظر آئی ہے اب تک پیپلز پارٹی سے اب توقعات بھی زیادہ ہوگی چیلنجز بھی زیادہ ہوں گے دباؤ بھی ہوگا سکروٹنی بھی ہوگی تیار ہے پھر پیپلز پارٹی جی بالکل تیار ہے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سیاسی جماعت جو کہ کسی نہ کسی جامع پلان کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ چلتی ہے وہ ہمیشہ تیار ہوتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بحیثیت سیاسی جماعت خاص بات یہ ہے کہ ہم صرف الیکشن کے زمانے میں عوام سے رجوع نہیں کرتے ہم سال کے آہ بارہ مہینے تمام پانچ سال جو عدوار ہوتے ہیں اس کے اندر آہ اپنی عوام کے ساتھ رابطے کو ہمیشہ قائم رکھتے اور عوام کے درمیان رہ کے حد تل امکان کوشش کرتے ہیں کہ جو وعدے عوام کے ساتھ کیے ہیں جو کمیٹمنٹس عوام کے ساتھ کیے ہیں ان کو فلفل کیا جائے تو میں پر امید ہوں انشاءاللہ کہ ایک بار پھر آہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کو صوبہ سندھ کے اندر آہ بڑا منڈیٹ بھاری منڈیٹ ملائے آہ ہم اپنے منیفیسٹو کو اپنے منشور کو آہ احسن انداز سے ایمپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے اور اسی طریقے سے آہ بلوچستان میں جو مخلوط حکومت ہے اس کے اندر بھی ڈیلیور کریں گے اور آہ اب چونکہ آسف علی زداری صاحب آہ پاکستان کے صدر مملکت منتخب ہو چکے ہیں تو جو فیڈریشن کو ساتھ لے کر چلنے کا انصر ہے تمام اکائیوں کو ساتھ لے کر چلنے کا انصر ہے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اس آہ حوالے سے بھی انشاءاللہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوگی آہ سندھ کی دیکھیں امیر صاحب یہ فیصلہ ہو چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو کمٹ کرتی ہے اس کو فلفل کرتی ہے ہمارے نون لیگ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جس معاہدے کے تحت کچھ آئینی عہدوں کے فیصلے کیے گئے اس کے تحت فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ پنجاب کے اندر گورنر پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہوگا اور صوبہ سندھ کے اندر گورنر مسلم لیگ نواز کا نمائندہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ ہو چکا ہے دو اور میں امید کرتا ہوں کہ نون لیگ اپنا کوئی نمائندہ نومینیٹ کر دے گا جس کو پھر آصف علی زرداری صاحب فورملی تائینات کریں گے بحیثیت گورنر سندھ اچھا آپ نہیں سمجھتے مرتضی صاحب کہ بھلے آپ وفاقی حکومت میں یا پنجاب کی صوبائی حکومت میں بطور وزیر یا کابینہ کا حصہ نہیں ہے لیکن پنجاب بناصی مرکز میں تو حکومت خالصتا آپ کی وجہ سے بنی ہے اگر آپ ساتھ نہ دیتے ہیں نون لیگ کا تو نون لیگ قطن حکومت بنانی سکتی تو اگر اچھی حکومت ہوگی شہباز شریف صاحب کی تو کریڈٹ آپ کو بھی ملے گا اگر اچھی نہیں ہوگی تو ڈس کریڈٹ پھر آپ کو بھی جائے گا تو الزام بھی یعنی بری ارچی دونوں کار کر دے گی جب آپ کی اوپر بھی نزلہ گرے گا تو بہتر تھا حکومت میں بھی شامل ہو جاتے ہیں شہباز شریف صاحب کو اس ساتھ کیا فرق پڑتا لیکن یہ تو نیچرلی فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی عالی قیادت نے سنٹرل اگزیکیٹیف کمیٹی نے کیا ہے تو میں اکیلا تو کوئی اس کے اوپر رائے رکھنے والا نہیں ہوتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس مشکل وقت سے اس وقت گزر رہا ہے جو ایک سیاسی عدم استحقام کی وجہ سے معاشی عدم استحقام ہے سب سے بڑا چیلنج وہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سب سے بڑا جو پیرماؤنٹ انٹرسٹ ہے وہ پاکستان ہے پاکستان کی عوام ہے تو نیچرلی ابھی سارا جو ہمارا انٹرسٹ ہے سارا فوکس ہے وہ وزارتوں سے زیادہ یا عوضوں سے زیادہ وہ انٹرسٹ اس چیز پر ہے کہ کس طریقے سے یہ جو عدم استحقام ہے چاہے وہ سیاسی سطح پر ہو یا معاشی سطح پر ہو اس کو دور کیا جا سکے اور عوام جن مشکلات سے گزر رہی ہے ان مشکلات سے ان کو چھٹکارہ حاصل کرائے جا سکے ایمکیم تین آئینی ترامیم کے ذریعے زلعی اور مقامی حکومت کے اختیارات میں اضافہ چاہتی ہے اور ان کا اور پی ایم ایلن کا ایک واحدہ ہو چکا ہے پیپلز پارٹی چونکہ سندھ میں حکومت کا حصہ رکھتی ہے بہت بڑا اور خاص طور پر اب آپ کراچی میں آپ میئر ہیں اور بلدیاتی نظام اس وقت آپ کے پاس ہے تو ایمکیم کے ساتھ متفق ہیں آپ اگر قانون سازی ہوتی ہے یہاں قومی اسمبلی میں آرٹیکل ون فورٹی میں کچھ کوئی ترمیم ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی ہوگی دیکھئے امیر صاحب اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ اپنا موقف بڑے واضح طور پر دے چکے ہیں اور امپورٹنس اس بات کی ہے کہ جو بلدیاتی نظام ہے وہ موجود ہے یا نہیں ہے اور کیا بلدیاتی نظام جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کی اس کے اندر کپیسٹی ہے یا نہیں ہے میرے آن آ لائٹر نوٹ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ معاہدہ ان دو سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوا ہے ایک وہ سیاسی جماعت جس نے بلدیاتی انتخابات کرائے نہیں اور دوسری وہ سیاسی جماعت جس نے بلدیاتی انتخابات کا فور ویریس ریزنز بائی کورڈ کرنے کا فیصلہ کیا تو میں سمجھتا ہوں پہلے تھوڑی سی انٹروسپیکشن خود کر کے دیکھ لیں کہ آیا وہ خود کہاں کھڑے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں بحثیت سیاسی کارکن کے بلدیاتی نظام ہونا چاہیے اور وہ امپاورڈ ہونا چاہیے بہت سارے اختیارات بلدیاتی نظام میں موجود ہیں جس کو بدقسمتی کے ساتھ پروپرلی ایکسرسائز نہیں کیا گیا اور کچھ جگہوں پر میں سمجھتا ہوں بہتری آنے کی گنجائش ہے تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جو لوکل گورنمنٹ کا ہمارا قانون ہے اس کے اندر کانسٹنٹلی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریے اور اس کے لیے دو تہائی اکثریت کے ساتھ آئینی ترمیم نہیں بلکہ صوبائی سندھ کی اسیملی کے اندر قانون سازی کی جا رہی ہے اور ماضی میں کی بھی گئی ہے دو مختلف چیزیں ہیں مرتضی صاحب ایک ہے اختیارات میں اضافہ یہ کمی بیشی اور ایک ہے بلدیاتی انتخابات کا نہ ہونا یا اس میں تاتل تو جہاں تک معاملہ اختیارات کا ہے وہ تو صوبائی اسمبلی کرے گی کہ اس میں کتنا اضافہ ہونا چاہیے جہاں تک معاملہ انتخابات کے تاتل کا ہے وہ فیصلہ قومی اسمبلی کرے گی جہاں اس وقت اتحاد کے بعد دو تہائی ایک سریعت موجود ہے اب جانتے ہیں دوہزار آٹھ میں جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این واپس آئے پرویز مشرف کے رجیم کے بعد تو دوہزار نو میں بلدیاتی انتخابات ہونے تھے وہ دوہزار نو سے لے کے دوہزار پندرہ تک چھ سال ہوئے ہی نہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے انٹروینشن کے بعد کروانے پڑے اگر قومی اسمبلی کے انتخابات نہ ہو تو ساری سیاسی جماعتیں کہتی بھی ساٹھ دن پورے کرنے سے پہلے پہلے الیکشن ہونا چاہیے یہ نوے دن سے پہلے الیکشن ہونا چاہیے یہاں اگر نو سال بھی الیکشن نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو کم از کم یہ تو قانون سازی ہونی چاہیے کہ جیسے قومی اسمبلی کے انتخابات ہیں سوائی اسمبلیوں کے انتخابات ہیں زمنی انتخابات ہیں جن کے ایک مدت مقرر ہے ان کے اندر اس کی بھی مدت ہونی چاہیے آپ کی بات درست ہے لیکن تھوڑا سا میں آپ کی اس چیز سے اس کو ایکسپلین اس طرح کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو بلدیاتی قانون ہے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ دوہزار تیرہ جس کو تواتر کے ساتھ گائے بگائے ترامین جس کے اندر کی گئی ہیں اس کے اندر ٹائم پیریڈ لکھا ہوئے چار سال ٹینیور ہے ہر بلدیاتی حکومت کا اور میں سمجھتا ہوں جس طرح یہ لکھ دیا گیا ہے کہ الیکشن جو ہیں قومی صوبائی اسمبلی کی سطح پر یا سینٹ کی سطح کا ایک ٹائم فریم دیا ہوئے اسی طریقے سے جو ہمارا لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس کے اندر اس چیز کو شامل کر دیا گیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فوری طور پر کر لیے جائیں گے تین مہینے کے بعد تاکہ یہ التوہ کا انصر اس کے اندر شامل نہ ہو اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے اگین یہ بائی وی آف امینڈمنٹ سینٹ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کیا جا سکتا ہے صحیح تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو نیا آپ سینٹ اسمبلی کے تحت لائے جس کے بعد پھر آپ بھی منتقب ہوئے اس میں چار سال کی مدت ہے اور چار سال کے بعد فوری انتخابات ہوگئے اگر نہیں ہوتے تو جیسے آئینی قدغن ہے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات پہ وہ قدغن کیا ہوگی یہاں پہ جی بلکل نیچر جس طرح آپ نے وفاقی لیول پہ صوبائی لیول پر کہہ دیا گیا کہ یہ اس ٹائم فریم کے اندر انتخابات ہونے اسی طریقے سے اسی ٹرمنالوجی کے اوپر بلدیاتی قانون کے اندر بھی آپ یہ درج کرنے کہ اتنے عرصے کے اندر وہ انتخابات ہونے تو معاملہ بلکل کلیر ہو جائے گا امپورٹنس اس بات کی ہے کہ دیکھیں بلدیاتی نظام ہونا چاہیے بکہ اس ایک عام آدمی کو جو ریلیف ملنی ہے وہ اس کے دور سٹیپ سے ملنی ہے اس کے لئے وہ اسلام آباد نہیں جا سکتا اس کے لئے ڈیولوشن ضروری ہے اور ڈیولوشن کی گئی ہے لیکن یہ طریقے کار وضع کرنے کی ضرورت ہے کیا ڈیولوشن اسلام آباد میں بیٹھ کی جائے گی تھٹا کے لئے کراچی کے لئے تھرپارکر کے لئے یا وہ قانون سازی جو ہے مطالقہ اگر آپ آئین کے اندر ترمیم کر کے اس چیز کو آپ ایڈ کریں گے تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ دو تہائی اکثریت کو مینج کرنا قومی اسیملی اور سینیٹ دونوں میں کتنا مشکل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ بہت ہی کرنا مشکل ہوگا اس سے بہتر ہوتا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کر لے ہم اپنی سیند لوکل گورنمنٹ کے ایٹ کے اندر اس شک کو بھی ایٹ کر دیں گے کہ جی کس طریقے سے الیکشن کا پروسیس مکمل ہونے کی ضرورت ہے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ویسے تو نولی کا جو سیاسی ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ وہ کو بہت ہامی نہیں رہی ہے مضبوط اور ایک اٹانومس لوکل گورنمنٹ سسٹم کی اور تاتل کے بغیر اب امیر صاحب یہ بات میں نے نہیں کہی آپ نے خود کہہ دی تو آپ نے میرے پوائنٹ کو انڈورس کر دیا ہے کہ کن لوگوں نے وہ معاہدہ کیا ہے میرے اتحادی ہیں تو اس لئے میرے لئے کومنٹ کرنا سوڑا مشکل تھا میں نے آپ کا کام آسان کر دیا ہے آپ بوجھ میں نے اٹھا لیا ہے میں نے اس لئے کہا نون لیگ کا ٹریک ریکارڈ تو یہی رہا ہے تو اب وہ نون لیگ کتنا کڑوا گھوڑ بھرا ہوگا نون لیگ میں ایم کیوں کے ساتھ بیٹ کی یہ معاہدہ کرنے ہو اب یہ تو نون لیگ خود اس کے اوپر کومنٹ کر سکتی ہے میں سمجھتا ہوں میرے بحیثیت سیاسی کارکون اور بحیثیت سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کا فوکس اس وقت صرف یہی ہے کہ ڈیلیورنس کی پولٹکس ہونی چاہیے عوام کے جو مسائل درپیش ہیں اس عوام کو ریلیف پروائیڈ کرنے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاسی جماعتیں اپنے ایشیوز کے اندر ہی فسین ہیں اور جو عام آدمی کے مسائل ہیں ہم ان کو حل کرنے میں کامیاب نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں ضرورت اس بات کو عزرداری صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں خان صاحب کے دور میں بھی کرتے تھے کہ چارٹر آف ایکانومی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے جو معاشی مسائل ہیں ان کو ہم کیسے حل کریں گے تو اگر ہم سب بحیثیت قوم یک زبان ہو کے for the next few years اپنی پرائیورٹی سیٹ کر دیں گے کس طریقے سے یہ ایکنومک مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں ایکنومک پولیسیز ہم ہمارے ملک کی کیا ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے ہم غریب آدمی کی خدمت کرنے میں بہت بہت سرکیہ بہت بہت سرکیہ میئر کراچی سابق مشیر بزیرالہ سن مرتضیٰ وحاب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بریک پہ جاتے ہیں بریک سے واپسی پہ پاکستان طریقہ انصاف کرانوما احمد ویس خوش آمدید الجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ روز ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے چار یورپی ممالک کے ساتھ سو عرب ڈالرز کا فری ٹریڈ وائدہ سائن کیا ہے جس سے بھارت میں سرمایہ کاری ایکسپورٹس اور ملازمتوں کے نئے مواقعوں کا سہلاب اُبڑائے گا اسی طرح بھارت میں عرب و روپے کی لاغت کے نئے ائرپورٹس کے پندرہ پروجیکٹس بھی لانچ کر دئیے گئے ہیں دوسری طرف ہمارے وزرعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہمیں اُدھار کی زندگی سے نجات حاصل کرنے کا راستہ چاہیے ہوگا معاشی صورتحال پاکستان کے لیے سنگین اور زندگی اور مات کا مسئلہ ہے وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ایوان کی کاروائی بھی کرز لے کر چلائی جا رہی ہے حکومت تک کہنا ہے کہ کرزوں کی ادائیوں کے لیے سات سو عرب روپے کی ضرورت ہے یہاں سوال یہ ہے کہ کیا نئی اتحادی حکومت ملک کو درپیش سخت چیلنجز سے نمٹ پائے گی کیونکہ معاشی استحقام سیاسی استحقام کے بغیر ممکن نہیں کیا شہباز حکومت اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر ملک میں سیاسی استحقام لا سکے گی کیا حکومت اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر نجکاری جیسے مشکل فیصلے کر پائے گی آج وزیراعظم شہباز شریف کی انیس رکنی وفاقی کابینہ نے حلف بھی اٹھا لیا ہے تاہم دوسری طرف فارم پینتالیس فارم سنتالیس اور سرد صدارتی انتخابات کے فارم سیون اور کابینہ تک کے تمام مراحل کو اپوزیشن غیر قانونی اور دھانلی زیادہ قرار دے رہی ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز طریق انصاف نے انتخابی دھانلی کے خلاف ملک گیر اعتجاسی کال دی تھی لیکن انتظامیہ نے پرامن مظاہرین کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا اور تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں اور کارکنان کو گرفتار کیا گیا بعد ازا مظاہرین کے دوران گرفتار کیے گئے پی ٹی ای رہنماؤں لطیف خوصہ اور سلمان اکرم راجہ کو رات گئے رہا کر دیا گیا لہور کے مول روڈ پر گرفتار کیے گئے پی ٹی ای رہنماؤں اور کارکنان کی خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں گرفتار تحریک انصاف رہنماؤں اور کارکنان پر دہشتگردی اخواہ کار سرکار میں مداخلت اور حراسہ کرنے کے مقدمات درج کیے گئے ہیں آج تحریک انصاف کے مرکزی جنرل سیکٹری اور قوم اسمبلی میں نامزد قائد حضب اختلاف عمر عیوب نے تحریک انصاف کے کارکنوں کی پکڑ دکڑ پر رد عمل دیا اور خبردار کیا کہ پارلیمانی کمیٹیز میں پنجاب اور اسلام آباد کے آئی جی سمیت کئی افسران کے اکاؤنٹس چیک کروائے جائیں گے صورتحال حکومت اور آپوزیشن میں تلخوتی نظر آ رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی رہنماؤں سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ماہر اینو قانون احمد عبید صاحب بہت بہت شکریہ احمد صاحب آپ کے وقت یہ فرمائے گا کہ یہ جو نئے مقدمات درج میں ہیں بہترال چونکہ کل چیئرمن سابق چیئرمن کی کال پر پورے ملک میں آپ نے احتجاج کیا احتجاج آپ کرتے جائیں گے آئندہ بھی اسی طرح مقدمات درج ہوتے رہیں گے کس طرف جائے گا معاملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نا سوال ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی کے کا جو پروٹیسٹ ہے جس جس کے پیچھے ایک بہت مضبوط مورل اتھارٹی ہے ایک طرف جو حکومت بنا کے بیٹھ گئے ہیں ان کے پاس نہ مورل اتھارٹی ہے نہ کانسیٹیوشن اتھارٹی ہے نہ قانون ان کو اس بات کے اجازت دیتا ہے یہ ریڈ الیکشن کی بنیاد کی اوپر اور جو الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے جو کھیل کھیلا گیا ہے اور ان کے ساتھ جو جہاں سے ان کو یہ تقویت ملی کہ بھئی ہر غلط کام کر لو تو اس کے بعد جیسے سے حکومت کی فارمیشن ہوئی ہے تو ایسے حالات میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ کیا پاکستان کے اندر آپ نے بڑا اچھا کمپیرزن کیا کہ ایک طرف آپ نے بتایا کہ انڈیا کیا کر رہا ہے اس وقت اور وہاں پہ ایکنومک جو بومنگ پیرڈ اس وقت شروع ہو چکا ہے اور ہماری یہاں پہ کیا حالات ہیں تو دونوں میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ انڈیا میں ہمارا بے شک ہمارا دشمن ملکی صحیح لیکن جو حقیقت ہے کہ وہاں پہ الیکٹڈ گورنمنٹ اور الیکٹڈ گورنمنٹ کے الیکٹرین پروسس کے اندر وہاں پہ کبھی اور کسی اور ادارے کو انٹریفر کرنے کے جسارت نہیں ہوتی اپنے اپنے پرمیسیز میں ہے کیونکہ آئین کی حکومت ہے وہاں پہ پاکستان کے اندر آئین کو موم کی ناک بنایا ہوا ہے جب چاہیں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں جب چاہیں اس کو بدل دیتے ہیں اپنی خوشات کے تابعے رکھا ہوئے اس کو اسی طرح سے رول آف لاؤ کا کتابوں میں لکھنے کے لیے یا لفاظی میں استعمال کرنے کے لیے رول آف لاؤ کا نام ہم استعمال کرتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے حقیقت ایک نیکڈ ڈیسپورٹیزم ہے جو پاکستان کے اوپر پرویل ہو چکا تو ایسے حالات میں ہم کہاں سے ترقی کی طرف جائیں گے ہم کس طرح سے ہم کہیں گے کہ ہم پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام لانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پہ جی یہ بدحالی کو بدل دیں اور یہاں پہ ایک نظام اچھا آجائے اور عوام کو فائدہ عوام کو تو آپ نے سب پہلے دنی رکھان جو ہے وہ اُسا کر دیا کہ جب عوام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اپنا اپنے پاس رکھا وہ سب سے مضبوط ویپن کو استعمال کر کے عوام کے پاس الیکشن کے لیے ایک منتخب حکومت کو قائم کرنے کے لیے اور لانے کے لیے سب سے طاقتور اتحار جو ان کے پاس ہے وہ ووٹ ہے اور وہ ووٹ کا استعمال کیا ہوں لیکن اس منڈیٹ کو کس طرح چوری کیا گیا اور اس چوری منڈیٹ کے اوپر کس دیدہ دلیری کے ساتھ اور کس ڈٹائی کے ساتھ اور کس ایموریلیٹی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وہاں اوٹ لیا اور کوئی وزیراعظم بن گیا احمد صاحب حکومت بن گئی جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگر اسی طرح سے بنی ہے تو بھی بن گئی حکومت صحیح بنی غلط بنی بن گئی صدر کا اوٹ بھی ہو چکا ہے کابینہ بھی شہباز شریف صاحب کی بن گئی کوئی امکان نظر نہیں آرہا کہ آپ کو کوئی مستقبل قریب میں کوئی ریلیف ملے جو آپ کا الزام ہے دھاندی کے سے متعلق اگر دھاندی ہوئی ہے تو بھی کوئی مستقبل قریب میں ایسا کوئی ریلیف نہیں ملتا وہ نظر نہیں آرہا کہ یہ ساری حکومتیں ختم ہو جائیں گی اور آپ کی حکومت بن جائے گی اور پھر آپ حکومت کر رہے ہیں ایسا تو ہوتا وہ نظر نہیں آرہا نظر تو یہ آرہا ہے کہ جو بھی کام حکومت کرے گی جو بھی پالیسی بنائے گی فیصلہ کرے گی اس کی آپ مضاہمت کریں گے جو مضاہمت دیکھیں نا اس وجہ سے کہ ان کی مورال اتھارٹی اگر ہم ہر غلط بات کو دیکھ کے آنکھیں بھی اپنی موند لیں اور بند کر لیں اور کہیں کہ بچہ آپ ٹھیک ہے جو ہو گیا ہے مٹی پاؤ اور اب چلو ہم ان کے ساتھ کوپریٹ کہتے ہیں حکومت کا حکومت کا ڈنڈا ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے اب حکومت ان کی ہے لہٰذا چلو اب ان کے ساتھ مل جائے تو پھر پھر معاملات تو نہیں چلیں گے پھر ہم تو تاریخ کا بھی ملزم بنیں گے ہم تاریخ کا ایک روز تو نہیں بننا چاہتے ہم وہ کانسیچوشن کے ساتھ کھڑے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہم آئینی اعتبار سے جو بات سچ ہے وہ کریں گے اور آئین میں جو چیز نہیں دیکھئے مولانا فضل الرمان کو آپ کہہ لیجئے سو باتیں کہہ لیجئے مولانا نے بھی یہ بات تو کہی ان کے موسیق کتنی سخت یہ بات نکلی جب انہوں نے یہ کہا کہ اگر الیکشن کمیشن کے متعلق یہ کہا جائے کہ انہوں نے فیر الیکشن کروا دیئے ہیں اور حکومت کے ذرائع جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں تمام مقتدر جو طاقتیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی بہت بڑے فیر الیکشن الیکشن کمیشن نے کرا دیئے ہیں وہ باری بات کی موسیق ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ نو مائی کا جو واقعہ تھا اس کو دفن کر دینا چاہیے یہ تو انہوں نے بھی یہ بات کی تو ایسی صورت کے اندر پہلے ایک بات غلط بنائی اس کو پر ایک بنایا گیا پاکستان کو پہنچایا ہے کہ انہوں نے پہلے غلط پلان کر کے اورکیسٹریٹڈ پلان میں فوج کو بھی ملوث کر لیا اور بدنام کر دیا عوام اور فوج کے دمیان میں ایک ایسی دراد پیدا کر دی اور نفرن کا بیج بہنے کی کوشش کی یہ سب یہ نواز اور شباز کی یہ پلان تھا اور اس کے بعد انہوں نے رگ الیکشن کے اوپر پھر آکے وہ اس لے کے بیٹھ کے ان کے خلاف تو آرٹیکل سکی ٹو اس لیے کی کاروائی ہوگی آج نہیں تو کال ہوگی ہر صورت ہوگی یہ وقت کی بات ہے صرف آج لگ رہے ہیں کہ وہ وہ تو تب ہوگی نا احمد صاحب دیکھیں آپ آپ آج جیسے میں نے پہلے بتایا ہماریوب صاحب نے کہا علی من گھنڈا پور کہہ رہے ہیں باقی طریقے انصاف بھی کہہ رہے ہیں جس پولیس آفیسر نے ہمارے ساتھ زیادتی کی جس بیروکریٹ نے زیادتی کی جن آروز نے زیادتی کی چیف الیکشن کمیشتر نے کی فلانے کی فلانے کی ان سب کے خلاف ہم ایکشن لیں گے وہ تو ایکشن اب تب لیں گے نا جب آپ کے پاس قوت نافضہ ہوگی جب آپ پاس اختیار ہوگا آثورٹی ہوگی آثورٹی تو اب اس کا مطلب ہے پھر ہم یہ سمجھیں کہ پانچ سال تو یہ ایسی چل رہا ہے پانچ سال کے بعد جب الیکشن ہوگا پھر تب دیکھی جائے گی کون آتا ہے پانچ سال والی بات نہیں ہے دیکھئے جیسے وہ کہا تھا نا اس نے حبیب جالب نے بھی کہا تھا کہ کوئی چہرہ ہو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تہی تھا عوام کی طاقت جو ہے وہ بیدار ہوئے پڑے ہیں نواجوان تب کا بالخصوص جو ہے بڑا اگریسیب ہے ہم نے تو ان کو بلکہ روک کر رکھا ہوئے کہ قانون کی بندشوں میں ہی رہ گئے اور آئینی تقاضلوں کے مطابق کی ان کے اندر رہ کے تم نے اتجاج کرنا ہے اور پور امن اتجاج کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم روثلس لی کبھی کسی نے آج تک دپلومیٹک یا سیاسی زبان یہ استعمال ہوتی ہے یہ روثلس کا لفظ ہے اٹلیسٹ ایک چیف منسٹر کو اٹلیسٹ ایک چیف منسٹر کو دفاع نہیں کرنا چاہیے اس قسم کی کاروائی کا عموما کرتے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سائیکلوجیکلی اس کا مطلب یہ ہے وہ جب انسان اپنے اندر دلی طور پر انٹرنلی جب بہت کمزور ہوتا ہے شیلو ہوتا ہے اور خوف زدہ ہوتا ہے تو وہ ایکسپوز کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ بہت طاقتور ہے اور وہ بہت طاقتور کے ساتھ وہ روثلس ہے ظالم ہے ڈراکے رکھتے ہیں دوسرے کو اب تو آپ سے خاص اب تو احمد صاحب آپ سے خاص شفقت کرنے اب تو آپ کے خاص مہربان خاص آپ سے پیار کرنے والے خاص آپ پر شفقت کرنے والے محسن نکوی صاحب وہ بھی اب وزیر بن گئے اور وزارت داخلہ کہا جا رہا ہے تو اب کیا کریں گے پھرا محسن نکوی صاحب نے ایس کیر ٹیکر چیف منسٹر وہ جو ریکوائرمنٹ سیکشن دوسو تیس الیکشن لاوز دوزار سترہ کی تھی ان میں سے ایک بھی پوری نہیں کی ہاں ریکنگ میں محابنت کی انہوں نے الیکشن کمیشنر پاکستان کی اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے اوپر جو سختیاں اور جو ہر غیر قانونی طریقے سے ان کے اوپر جو حملہ آور ہوئے اور وہ بھی روسلسلی ہوئے اور اس کے بعد یہ سلسلہ اور وہ ریوار دیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ وہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کے بہت سارے جو امپورٹنٹ آدمی تھے جنہوں نے کیر ٹیکر انسٹال کیے تھے انہوں نے یہاں بھی لاکھ بیچ میں بٹھا دیئے کنٹرولنگ آثورٹی کے ان کو ان کو وہاں دے دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علامہ نے کہا تھا نا کہ پیادہ بیچارہ تو ہے ایک مورہ ناچیز فرضی سے بھی پوشیدہ ہے شاتر کا اشارہ یہ وہ کیفیت ہے یہاں پر اور یہ بڑی خطرناک کیفیت ہے اور یہ اللہ ماف کرے کہ پاکستان ایک بہت بڑے جو ایک ایسے دہانے پر آکے کھڑا ہو گیا ہے ایسی کیفیت میں پاکستان اس وقت ہے کہ جہاں بہت خطرناک قسم کی ایک تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ایسا 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 اللہ ماف کرے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ماف کرے اس کیفیت کو لیکن ایسے ہاتھوں میں اس سے گریز ہی ہونا چاہیے اس حد تک حالات جائیں یہ آخر میں یہ فرمائے گا جی آخر میں یہ فرمائے گا کہ جس ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے اور دو تہائی اکثریت کی حکومت ہے وہ حکومت کتنا ریلیف دے سکتی کیا کچھ کر سکتی کیا آپ کے زخموں پہ طریق انصاف کی حکومت اپنے زخموں پہ کیا مرہم رکھ سکتی کیا کر سکتی ہے یہ وہاں دیکھیں وہ عوام کے کارپریٹ کے ساتھ کارپریشن کے ساتھ وہاں پہ جو حکومت بنی ہے اور ایک بڑی سائزبل ٹو سرڈ جیسے آپ نے فرمایا منجاروٹی کے ساتھ ہے وہ یقیناً اپنے گیون سیکمسٹانسیز میں عوام کے لیے جتنی خدمت کر سکیں گے کومیٹڈ ہیں کیونکہ کسی کے وہاں یہ مطمئن نظر جو ہے وہ بزنس ہمجھ کے نہیں آئے وہاں پر یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں یہ تو ایک ایک منافع بکش ایک بزنس ہمجھ کے آکے کودے ہیں اور جھوٹے اوتھ لے کے آگ کے ساتھ آکے بیٹھ گئی اور وہ استعمال کریں کہ ہر جیسے پہلے اپنی طاقت کا ناجائز استعمال آپ نے وہ سونہ مہینے میں دیکھ لیا تھا کہ جب بانٹا گیا تھا تو شاہد خاکان عباسی صاحب جو ان کے ایکس پرائم مینسٹر ہے نون لیگ کے آج بھی نون لیگ کے ہیں انہوں نے برملہ ٹی وی کے اوپر آکے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے جو یہ آٹا بانٹا ہے بیس بلین روپیز کا ایر کر گئی اور وہ خیر وہ اس پہ موسن نکوی صاحب کے دور میں بھی جس طرح توہین آمیز طریقے سے جب بزر اللہ تھے جس طرح تظلیل کی گئی انسانیت کی اور وہ آٹا بانٹا گیا اور لوگ مرے لائنوں میں لگے عساق ڈار صاحب آپ نے دیکھا فنانس کے انہوں نے تباہی جو مچائی تھی ان سورہ مہینوں میں وہاں سے تو ان کو نکال دیا اب وہ فورن فورن منسٹری دے دیا پاکستان کی پرسیپشن بلڈنگ بھی تو کرنی ہے نا دنیا میں جو آپ نے ڈیویج کر دیا ہے وہ عساق ڈار صاحب آپ پرسیپشن بلڈنگ کرنے کے پر بہت 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 چکتیا یہ اپنے انہوں نے کوئی اپنی میرا سمجھا ہوئے اس ملک بہت بہت چکتیا احمد ویس صاحب پاکستان تحریک انصاف کے انڈربل رہنماء ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بریک پر جاتے ہیں بریک سے واپسی پہ پاکستان کے صحافیوں کے اوپر بھی اس وقت مشکل وقت ہے بریک کے بعد خوش آمدے دمریکی صدر جارج واشنگٹن ایک بار کہا تھا کہ یعنی اگر بولنے کی آزادی چھین لی جائے تو ہم گونگی بھیڑے بن جائیں گے جنہیں ہانکتے ہوئے زبا کرنے کے لیے لے جائے جاتا ہے ریاست کا انحصار اس کے مضبوط ستونوں پر ہے ریاست کا پہلا ستون پارلمنٹ دوسرا براکریسی تیسرا عدلیہ جبکہ چوتھا ستون میڈیا یا صحافت ہے دیگر ناصر کی طرح ریاست کی مضبوطی میں بھی میڈیا اہم کردار ادا کرتا ہے میڈیا جہاں حکومت اور عوام کے درمیان ہم آنگی پیدا کرتا ہے وہیں حکومت کے غلط رویے پر تنقید کرتا ہے تیسری دنیا کے ممالک خاص طور پر پاکستان میں صحافت کوئی پھولوں کی سیج نہیں بلکہ ایک تبت سہرہ کا سفر ہے گو کہ پاکستان ایک جہوری ملک ہے لیکن یہاں بساوقات حقائق ریپورٹ کرنے اور سچ کہنے کی بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے یہی وجہ ہے کہ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں دنیا کے ایک سو اسی ممالک میں پاکستان کا ایک سو پچاسوہ نمبر ہے حالات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج صحافیوں کو حراسہ کرنے کی خلاف کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آئی جی اسلام آباد پر سخت برمی کا اظہار کرتے میں کہا کہ کسی صحافی کو گولی مار دو کسی پر تشدد کرو کسی کو اٹھا لو تو سیف سٹی کے کیمرے خراب ہو جاتے ہیں چیف جسٹس نے ایف ای ای آفیسر سے سوال کیا کہ اسی طور پر جو دفعات لگائی گئی وہ کیسے بنتی ہیں انکواری نوٹس میں لکھا گیا کہ عدلیہ کے خلاف مہم پر طلب کیا جا رہا ہے لیکن ایف ای آر میں تو عدلیہ کے خلاف مہم کا ذکر تک نہیں یہ تو عدلیہ کے کندے پر رکھ کر بندوق چلائی گئی ہے یاد رہے کہ الیکشن سے قبل اٹھائیس جنوری کو ایف ای ای نے سنتالیس صحافیوں اور یوٹیوبرز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے طلب کیا تھا بعد ازاں چیف جسٹس نے اس معاملے کا خود نوٹس لیا تھا نئی حکومت کے آنے کے بعد بہت سے ناقدین موجودہ اتحادی حکومت کو میڈیا کی آزادی کے اعتبار سے پی ڈی ایم اور نگران حکومت کا دوسرا ظہور قرار دے رہے ہیں حالانکہ جب موجودہ اکبران آپوزیشن میں تھے تو حراسانی اور گرفتاریوں کے شکار صحافیوں سے ازار ایک جہتی کے لیے ان کے گھر جائے کرتے تھے میڈیا ریپورٹس کے مطابق 26 فروری کو ایف ای ای نے سپیم کورٹ کے خلاف بدنیتی پر ممنی مہم کے الزام میں صحافی اور وی لاغر اسطور کو گرفتار کیا تھا اسطور پر الزام ہے کہ انہوں نے عام انتخابات سے قابل سپیم کورٹ کے اس فیصلے کی مزمت کی جس میں پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان بلے سے محروم کر دیا گیا تھا ایف ای ای کے مطابق اسطور نے عالی عدلیہ کو بدنام کرنے کے لیے سوشل میڈیا پوسٹس کی تھی جس پر ان کے خلاف پی کا ایکٹ کے تحت مقدمہ قائم کیا گیا اس کیس میں پہلے اسطور کا پانچ روزہ اور پھر تین روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا بعد ازہ اسلام آباد کی ڈسٹرک اڈسیشن کورٹے اسطور کے خلاف ایف ای ای کی جسمانی ریمانڈ کی صدا مسترد کرتے ہوئے اسطور کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا اور انہیں بائیس مارچ کو عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کی ہے یہاں اہم بات کیا ہے کہ اسطور کو جس طرح دھکے دے کر کھینچتے ہوئے تضحیق آمیز انداز میں گاڑی سے نکال کر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے وہ نہائیت افسوسناک ہے اسطور کی اٹھتر سالہ والدہ جو دل کی مریضہ ہیں اور اپنے بیٹے کے ساتھ تنہا مقیم ہیں وہ بیٹے کی گرفتاری پر سخت پریشان ہیں اسی طرح کچھ روز قابل تیسری بار تیس فروری کو عمران ریاض خان کو سادہ کپڑوں میں ملوث اہلکاروں نے گھر سے گرفتار کر لیا تھا ان پر سوشل میڈیا پر ججز کے خلاف مہم چلانے اور زمان پار کے باہر پولیس پر تشدد کا مقدمہ درج کیا گیا تھا عمران ریاض کے خلاف ایڈٹی کرپشن پنجاب بھی کاربائی کر رہا ہے یاد رکھیں اگر لوگ بولنے میں آزاد ہوں گے تو ہی جمہوریت چل سکے گی آپ سے ملاقات ہوگی کل دیکھتا رہیے گا جمہوریت موسیقی